موسیقی نید کتنی ضروری ہے اور کتنی کرنی چاہیے اور کتنی سے انسان کا گزارہ ہو سکتا ہے ناک شاہب ایک تو آپ اس کو چھوٹا موضوع کا بھی نہ کہیں اور جب سے جاندار نے سانس لینا شروع کیا ہے تب سے یہ نید اس کے ساتھ تعلق میں ہے اسی لئے جتنی زندگی کی تاریخ ہے اتنی نید کی بھی تاریخ ہے متواتر ادوار رہے ہیں ان میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں کام کے حوالے سے نید کے طریقے الگ ہوئے ہیں گھروں کے حوالے سے نید کے طریقے الگ ہوئے ہیں جو لوگ کچھے کے علاقے میں رہتے ہیں دریا کے کنارے رہتے ہیں ان کے نید کے ماحول ان کا نید کا الگ ہے جو پکے کے علاقے کے شہروں میں رہتے ہیں چھوٹے ٹاؤنز میں رہتے ہیں ان کے نید کی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں جو خلا میں جاتے ہیں جو کیٹو پہ جاتے ہیں نانگا پرپت پہ جاتے ہیں یا راکہ پوشی پہاڑوں پہ جاتے ہیں ان کے نید کے مسئلے الگ ہیں جہاں آکسیجن کم ہوتی ہے وہاں بھی نید ڈیفرنٹ ہوتی ہے جاز میں آدمی سفر کرتا ہے پندرہ پندرہ چودہ چودہ گھنٹے تو ادھر آکسیجن کے پرابلم ہو جاتے ہیں تو نید کے پرابلم ہو جاتے ہیں اسی لئے نید ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے نید بہت 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 نید صاحب جہاں پہ نو سے بارہ بجے تک عام ٹی وی چلتے ہیں وہاں پہ معاملات ہی ہوتی ہیں ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم نے بڑی چیزوں کو کر دیا ہے چھوٹا اور چھوٹی چیزوں کو کر دیا ہے بڑا عام طور پہ یہ موضوع ایسے جو نہیں آئیں نہیں کرنٹ افیر کا تو ہے ہی نہیں یہ تو زندگی کا موضوع ہے چینلز پہ عام طور پہ نہیں آتے ہیں نہیں آئیں گے کبھی بھی کیونکہ اگر سارے ٹی وی چینل انسانوں کو سکھی بنانے کے چکر میں ہوں تو وہ خود دکھی ہو جائیں گے یہ یاد رکھنا ہے اسی لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بیروزگاری بتر حالات خرابی معاش سماجی اپتری یہ نہ ہو تو پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت رہے گی اسی لئے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ یہ اپتری بھی رہے یہ خرابی بھی رہے یہ غربت بھی رہے یہ ناعسودگی بھی رہے اب یہ جو ہے نیند نیند سب سے ابھی جو میڈیکل سائنس مختلف ارتقائی تجربات کرنے کے بعد پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں بچپن میں سندھی میں پڑھتا تھا کہ سویرے سونا چاہیے سویرے اٹھنا چاہیے میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ پہلے جب زندگی جس میں روڈ نہیں تھے جس میں راستے نہیں تھے جس میں یہ کمکوے نہیں تھے بتیاں نہیں تھی بجلیاں نہیں تھی جہاز نہیں تھے جہاز نہیں تھے کم agent نہیں تھی کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب سورج آنکھیں بند کرتا تھا تو نیچے زمین پہ بیٹھنے والے انسان بھی آنکھیں بند کرتے تھے پھر جب صبح سوائی کا ٹائم ہے اور جیسے سورج کے آنے کی نوید ملتی تھی دنیا کو تو انسان بھی ساری جاگنا اور جو پرند ہے جو جیوت ہے وہ سب کے سب جاگنا شروع کرتے تھے تو پہلے تو ہمارے نیند تھی سورج کے ساتھ ٹھیک ہے پھر عدب آیا دانشوری آئی تو چاند آ گیا تو ہماری شائری میں چاند جو ہے ہم نے دو گھنٹے پڑا دی پھر ہماری زندگی میں جب انڈسٹرل ریولیشن آیا سولوی ستروی صدی میں تو پھر ہماری کام کاج کی شفٹنگ شروع ہوئی کہ انسان کو بارہ گھنٹے کے ایک شفٹ کرنی چاہیے پھر بارہ گھنٹے کے دوسری شفٹ کرنی چاہیے پھر اٹھارہ سو چھاسی میں عوقات اکار میں جب انسان نے سوچا کہ یار یہ تو زیادتی ہے اور سرمایہ در کھا رہا ہے آدھا سوئے ہیں آدھا اٹھیں آدھا سوئے آدھا اٹھیں بچوں کا کیا کریں تعلیم کا کیا کریں زندگی کے معمولات کا کیا کریں تو پھر شکاگو کے ہی اسکوائر میں آپ کو یاد ہے پہلی بھئی کو جو بہت بڑی آفاکی عالمی اور زمین جو جھنبش کرنے والی ایک بہت بڑی جدوجد ہوئی اور وہاں قتل ہوئے کچھ مزدور اور امریکی جو سرمایہ دار تھے ان کے خلاف وجدوجد کامیاب ہوئی پھر یہ اٹھارہ سو چھاسی کے آٹھ گھنٹے کا معاملہ ہوا اب آٹھ گھنٹے آج میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ آٹھ گھنٹے ضروری ہے نیند لیکن آٹھ گھنٹے کون سے اس پہ میڈیکل سائنس کا بلکل صاف اور واضح پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نیند صرف رات کی ہوتی ہے آج میڈیکل سائنس میں انسانی جسم میں جو ہارمونس ہیں اس کے لیے بھی نیند رات کی ہونی ہے نیند مطلب دل تو دھڑکتا رہتا ہے لیکن دل کو بھی ایک آرام چاہیے گردوں کو آرام چاہیے جگر کو دماغ کو آنکھوں کو جسم کے ایک ایک روح کو پتل ایک ایک سیل کو آرام چاہیے تو اس کے لیے نیند چاہیے نیند کیا ہے نیند ہے آٹھ گھنٹے اور وہ بھی رات کو آٹھ سے نو بجے کے درمیان آپ شروع کریں اور صبح چار پانچ بجے اٹھ جائیں یہ ہے سب سے اچھی میڈیکل سلیپ یہ ہے صحت مند انسانوں کی نیند ہم نے تو سسٹم کو بلکل ہم نے تب ہی تو آپ نے یہ موضوع رکھا ہے کہ یہ جو ہم جو سارے معمولات سے الٹ جا رہے ہیں یہ جو گھنگا الٹی چل پڑی ہے تو اس کا کریں کیا تو ایک بات یاد رکھیں ہمیں اس کا خمیازہ دینا پڑے گا یہ تاوان جو ہے نا وہ ہمیں دینا پڑے گا اور ہمیں تاوان دیں سائنس سائنس کہتی ہے کہ آپ موین اور مقرر وقت کے حساب سے سوائیں اٹھیں وہ حساب ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ زندگی تو مقرر ہے مجھے ایک دن زندگی آیا ہوں اس دنیا میں ایک دن چلے جانا ہوں اس کا آٹھ نو گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سے تو کوئی واسہ نہیں پڑھ اس میں یہ ہے کہ زلی لوگ کے زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے اگر نیند کے اور آپ بیٹھے ہیں کسی کانفرنس میں تو ایسی کانفرنس میں جانے کی ضرورت کیا ہے زندگی بھی کانفرنس ہے اس کا عمر کے حساب سے کیا واسطہ عمر کے حساب بلکل اچھا بچہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے میں توا نہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جو بچہ بچپن سے نیند اچھی نہیں کرے گا وہ آخر میں بل گیٹ نہیں بنے گا یاد رکھنا اسی لئے ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بچیاں جن کو بھی آگے جا کے اپنی اولاد کو بل گیٹ بنانا ہے عرستو اور سکرات بنانا ہے اور بہت بڑے سائنستانوں میں تبدیل کرنا ہے تو وہ یاد رکھیں کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ بچپن سے لے کے ان کی نیند کا ان کی خوراک کا خصوصی خیال کریں اچھا مجھے ڈاکس اب تین چار چیزیں ہیں جو ہمارے زندگی یا سماج میں بلکل پیوند ہو چکی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا یا ان کو تھوڑا ہلانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ٹی وی کو ہم اپنے زندگی سے مطلب دور کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے عادت ہے یا مجھے کا مطلب مرد کو عادت ہے کہ مجھے نو سے بارہ بجے مجھے ٹاکرے دیکھنے کا ہے اسی طرح خواتین کو ایک انڈیا کے دو چار ساس بہو کے لڑائی والے ڈرامے بھی دیکھنے ہیں فلمیں بھی دیکھنی ہیں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم بھی چاہیے پھر بچوں کو موبائل پانچ چھ گھنٹے بھی چاہیے اور وہ بھی رات کو تو یہ جو معمولات ہم نے بالکل اپنے اُلٹ کر دیے ہیں اس کو ہم کیسے اپنے مصبت اور پازیٹیو میں لے آئے ہیں بچوں کے بارے میں تو سمپل ہیں آپ کمپیوٹر ہیں اس کمپیوٹر پر لکھا ہوا ہے پیرنٹل کوٹ والدین کا کوٹ مطلب بچے کو آپ بالکل بیٹھا کے کنونس کریں کہ چونکہ تمہیں نیند بھی کرنی ہے چونکہ تمہیں کھانا بھی کھانا ہے اور آپ معاملے بھی ہیں اور اسکول میں تمہیں جو ہومورک ملا تھا یا اسکول میں جو تم پڑے تھے اس کو پھر سے یاد بھی کرنا ہے اور کل جو تمہیں پڑنا ہے اس کو وقت سے پہلے تمہیں اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے تو ہم آپ کو کمپیوٹر سے منہ تو نہیں کریں گے ہم آپ کو کمپیوٹر کے لیے ایک گھنٹہ دے سکتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کا بیٹا اور بیٹی کہتا ہے نہیں بابا یہ کیا بات ہوئی نہیں وہ لنٹسپ مجھے بات ہے بابا موبائل پانچ گھنٹے استعمال کر رہا ہے ان کے سامنے کر رہا ہے بابا ان کو کیسے منہ کرے یہ کبھی اس کا اس کا سمپل ہے کہ آپ اس کو کنونس کریں روز روز کنونس کریں روز روز میں آپ کو بتاؤں کہ جو گدہ ہے جانور ہے حیوان ہے اس کو مطلب جیسا گھوڑا ہے تو جو گھوڑا ہے وہ گھوڑے گاڑی میں سب سے پہلے دن تو تیاری نہیں کرتا آپ کیا کرتے ہو جو پہلے سے تیار گھوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو چلاتے رہتے ہو صحیح برکہ پھر اس کو روڈ کا پھر اس کو آگے چلنے کا پھر اس کو لیفٹ رائٹ مڑنے بعد دوڑ سبالنے وہ ساری چیزیں گھوڑے کو سکھائی جاتی ہیں بچے بھی اسی طرح آپ نے ان کو انکنٹرولڈ اس میں چلا دیا ہے تو ابھی کنٹرولڈی ہوگا اور آہستہ آہستہ اس میں وہ واقعی باتیں سکتی سے اندر اس کی پیوست ہو جائیں گی پھر وہ آپ کے کہنے میں نہیں آئے گا آپ اس کو پہلے دن سے بنوائیں میں نے لندن میں کئی میرے دوست ہیں پاکستانی وہ میں نے دیکھے ہیں اور ابا کمپیوٹر بند ہو گیا میں نے کہا یار اور یہ تم نے کمپیوٹر کیوں بند کیا بیٹے کے ساتھ صاحب ہمارے گھر کا اصول ہے ہم نے پیرنٹل کورڈ لگایا ہے ایک گھنٹہ ہم اس کو دیتے ہیں اس کے بعد ابھی اس کو کھانا کھانا ہے پھر تھوڑا ادھر ادھر ٹی وی دیکھنی ہے اور پھر جا کے سو جانا ہے صبح اس کو اسکول ٹائم پہ جانا ہے صحیح ٹھیک ہے کل رات میں گیا تھا چھٹا میرے ساتھ تھا وسط اللہ خان وسط اللہ خان سے میں نے کہا کہ وسط آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ابھی جو ہمارے معمولات میں اور زیادہ تر جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں وہ دن ساری رات جاگتے ہیں اور ایک دو تو روز کا معمول ہو گیا ہے اور کئی ایک لوگ تو تین چار بجے تک بھی جاگتے رہتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور صبح نین جاگتے ہیں تو پھر ان کی معمولات میں نیندی ہوتی ہے کام پورا نہیں کر پاتے تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ 80 فیصد جو میڈل کلاسی ہیں اور وہ کراچی کے حوالے سے زیادہ بات کر رہا تھا ادراباد کے حوالے سے زیادہ بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ 80 فیصد لوگ جو ہیں وہ ایک دو تو ان کے لئے عام بات ہو گئی ہے پھر اپنے لئے بتایا کہ میں وہ نیٹ فلکس پہ کل وہ سیریز کا اچھی لگی دوسرا پار تیسرا پار چوتھا پار صبح میں ساڑھ سات بجے ساڑھ سات بجے میں سویا ہوں اور بارہ بجے جاگا ہوں بارہ بجے جاگنا اس کی ضرورت تھی کیونکہ اس کو کہیں جانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہو گئی پانچ گھنٹے نیند ابھی وہ کام کا نہیں رہے گا یاد رکھنا نیپولین کے لئے مشہور ہے کہ اس کو نیند پوری کرنی ہوتی تھی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بھی سو سکتا تھا ظلفکار علی بھٹو کے لئے مشہور ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نیند کر سکتا تھا کہ یار نیند کم ہوئی ہے تو چلو ابھی ٹائم ہے تمہیں بیٹھے بیٹھے بھی نیند کا کچھ حساب کروں یہ تو بڑے لوگوں لیکن میں ایک بات بتاؤں آج ہمارے جو بھی بچے ہیں ان سب کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ نیند کے معاملات میں کم سے کم وہ سیرس رہیں ورنہ آگے جا کے کیا ہوگا کہ ان کو وہ بیماری ہو جائے گی آگے بڑا پہ میں تو ان کو الزمائر کی الزائمر کی ہوگی جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے ہم اس کے جو سائنسی یا ٹپی خرابیاں ہیں وہ اس پہ تو بالکل بات کریں لیکن سماجی معاملات پہ ہم نے بات کی ہم جب ویسٹ کی بات کرتے ہیں امریکہ کی بات کرتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں کہ اگر انگریز اور غیر انگریز کی پہچان ہے وہ آٹھ بج جس کی گھر کی بتیاں روشن ہیں سمجھ لینا کہ یہ انگریز نہیں ہوگا یہ پاکستانی ہندوستانی ہوگا ہوگا یا جس کے بتیاں گھر کی بجی تو پکا ہے کہ یہ انگریز ہوگا تو اس کا عام زندگی میں کتنا اثر ہے کہ وہ حساب کتاب اپنا اس طریقے سے رکھتے ہیں لیکن ہم وہاں پر بھی اگر جن مالکے میں بات کر رہا ہوں وہاں پر بھی ہمارے معمولات سیدھے لیکن پاتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا لندن میں امریکہ میں نیویارک میں اور ادھر بوسٹن میں تو میں نے پوچھا کہ جب ویک ڈیز ہوتے ویک ڈیز کا مطلب ہے بودھ سے جمعہ پیر سے جمعہ پانچ دن میں نے کہا اس میں آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پانچ بجے مارکیٹ بند ہو جاتے ہیں سات بجے ہوتلیں بند ہو جاتی ہیں آٹھ بجے کلپس بند ہو جاتے ہیں اور اکہ دکہ کلپ ہوتل بسس ٹرین مطلب ٹرین سارا دن چلتی ہے لیکن رات کو نو بجے کے بعد نہیں چلتی ایک ٹرین چلے گی ہر آدمی کو پتا ہے مزدور کو بھی پتا ہے میڈل کلاس آخری گاڑی یہ ہے کہ یہ تیز گاڑیوں میں آخری گاڑی یہ ہے پھر مجھے ایک گھنٹہ رکنا پڑے گا تو ایک گھنٹے والی گاڑی آئے گی ایک بات ہیتھرو ائرپورٹ نے جب وہاں کے عوام نے کہا کہ یار تو آٹھ بجے بعد جو یہ فلائٹے چلائے گا تو میں سوں گا کیسے ابھی رات نو بجے کے بعد لندن اور امریکہ میں جہاز نہیں اڑتے اور انہوں نے ساری دنیا کو کہہ دیا ہے کہ آپ یا تو صبح پانچ وجے سے لینڈنگ کرو پورا دن آپ کے پاس ہے ہمارا رات آٹھ وجے تک آؤ جاؤ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ اپنے ہوائی اڈے تک اس نیند کی معمولات سے کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ اپنی باقی زندگی کے بارے میں کیسے ہیں اچھا پھر جمعہ ہفتہ اس میں وہ کلپ بھی جائیں گے فل انجوائے انجوائے بھی کریں گے اور انہوں نے بزنس کیے ہوئے ہیں باون ریاست ہیں امریکہ کی تو اس میں وہ ایک ریاست سے دوسری ریاست فجر کو چلے جائیں گے ایک دن دوسرا دن پھر دوسری رات ادھر سیٹرڈے کی شام کو ہفتے کی شام کو پہنچ جائیں گے اتوار کی شام کو پہنچ جائیں گے کیوں؟ کہ انہیں دو گھنٹے بعد سو جانا ہے اور صبح اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہی پہ اقتطام پذیر ہوگا آئندہ کے پروگرام تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی